میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین ناموں کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین ناموں کا وظیفہ کریں گے تو آپ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوں گے کبھی بھی آپ قرض میں مقتلع نہیں ہوں گے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین ناموں سے آپ کو بارہ فائدے حاصل ہوں گے دوستو ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں جن چیزوں کی بھی ضرورت پرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وظیفے سے ہم وہ تمام چیزیں حاصل کر سکتے ہیں دوستو جب بھی آپ کو کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے میں آپ کو ترطیب بتاتا ہوں اس ترطیب پر اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے آپ کی ضروریات کو پورا فرمائے گا آپ کی جو بھی ضرورت ہو سخت سے سخت مشکل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور پر اس کا حل کر دے گا دوستو آئیے یہ تمام چیزیں سنتے ہیں ان تمام چیزوں کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کو ضرور شیئر کر دے تاکہ تمام امت مسلمہ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تین وظیفوں کا فائدہ حاصل کر سکے دوستو جو شخصی بھی نماز کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان تین ناموں کا وظیفہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کو محروم نہیں کرے گا الباسیتو یا باسیتو اس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا کشادہ کرنے والا الفتاحو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کھولنے والا کشادہ کرنے والا القریمو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے نگہبان اس کا مطلب ہوتا ہے نگہبان دوستو آئیے تمام فائدے حاصل کرتے ہیں تمام فائدے سنتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں کہ کس ترتیب پر کتنی مقدار پر کب پڑنی ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے یعنی مالی تنگی دور کرنے کے لیے نمبر دو معاشی اور کاروبار کی تنگی دور کرنے کے لیے نمبر تین غیب کے خزانوں سے ضروریات پورا ہونے کے لیے جو بھی آپ کی ضرورت ہو اگر آپ اللہ کے ان تین ناموں کا وظیفہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی غیب کے خزانوں سے آپ کی ضروریات کو پورا فرمائے گا نمبر چار نوکری کے لیے جن کی نوکریہ نہیں ہے اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی نوکری ملے تو آپ اللہ کے ان تین ناموں کا وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھی نوکری ملے گی یعنی ملازمت کے لیے نمبر پانچ اگر نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں نمبر چھے فسیحی رقم واپس لانے کے لیے یعنی آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے اور وہ انسان آپ کو وقت پر نہیں لوٹا رہا ہے آپ کو ٹال مٹھول کر رہا ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھے انشاءاللہ وہ انسان آپ کو بہت ہی جلد وہ پیسے واپس دے دے گا نمبر سات نارمل ڈیلیوری کے لیے نمبر آٹ کاروبار میں آسانی کے لیے نمبر نو جلد شادی ہونے کے لیے جن کی شادیہ تین ہی ہو رہی ہے وہ حضرات اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ بہت ہی جلد شادی کا انتظام ہوگا یا شادی کے جو بھی مسائل ہے اس کے پورا ہونے کے لیے نمبر دس من پسند کی نوکری کے لیے آپ جس طریقے کی نوکری چاہتے ہیں اس کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو من پسند کی نوکری ملے گی نمبر گیارہ قیر سے رہائی کے لیے نمبر بارہ الجی اور مسائل میں گھری زندگی کے لیے نمبر تیرہ روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس وظیفے کو کریں دوستو جب بھی آپ کو سخت ضرورت پیش آ جائے اس وقت آپ تین سو تیرہ مرتبہ اثر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اس کے بعد جو بھی آپ کا مقصل ہے جو بھی آپ کا تقاضہ ہے آپ اس کام کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضروریات کا انتظام فرمائے گا اور آپ چلتے فرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تین ناموں کے وظیفے کو کرتے رہے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سہولیات ہی سہولیات آئیں گے